ہیلو کبڈین سواگت آپ کا اس ویڈیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پرو کبڈی لیگ سیزن ٹین پی کل کے بارے میں بات کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹارٹنگ ڈیٹ پی کل ٹین کتنے مہینوں تک چلے گا فائنل کب کھیلا جا رہا ہے اور پی کل ٹین کتنی سٹیز میں کھیلا جائے گا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سرو کرتے ہیں سٹارٹنگ ڈیٹ سے سٹارٹنگ ڈیٹ تو سب کو معلوم ہی ہوگا اگر نہیں پتا ہے جس بھائی کو بھی نہیں پتا ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں تو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ پی کل ٹین کی دو دسمبر نکل کے آ رہی ہے تو دو دسمبر کو پی کل ٹین سرو ہو رہا ہے آگے بات کریں تو کئی بھائیوں کے یہ بھی سوال ہے کہ اب کی بار پی کل ٹین کتنے مہینوں تک چلے گا تو اب کی بار جو پی کل ٹین ہے وہ تین مہینوں کو لگتار کھیلے جائے گا تین مہینوں تین مہینے لگتار کھیلے جائے گا آگے بات کریں تو پی کل ٹین کتنے سٹیز میں کھیلے جائے گا تو جو اب کی بار پی کل ٹین ہے وہ ٹوٹل بارہ سٹیز میں کھیلے جائے گا اور اپنی اپنی ٹیم کا اپنا اپنا ہوم گراؤنڈ ہوگا تو اب میں الگ الگ ٹیموں کا اپنا ہوم گراؤنڈ کون کون سا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو بات کرتے ہیں پہلی ٹیم پٹنا پائرٹس پٹنا پائرٹس کا ہوم گراؤنڈ ہے پارٹلی پوتر سپورٹس کمپلیکس پٹنا تو اگلی ٹیم ہے ہماری پونیری پلٹن جس کا ہوم گراؤنڈ ہے شری شیو چھترپتی سپورٹس کمپلیکس پونے اگلی ٹیم ہے تمیل تھلائی واج جس کا ہوم گراؤنڈ ہے جواہر لال نہرو اندور سٹیڈیم چیننائی تو اگلی ٹیم ہے تیلو گوٹا انٹینس جس کا ہوم گراؤنڈ ہے گواچی بولی اندور سٹیڈیم حیدراباد اگلی ٹیم ہے یو مومبا جس کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے دوم ان ایس سی آئی ایس یو پی سٹیڈیم مومبائی اگلی ٹیم ہے یو پی یو داز یو پی یو داز کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے ساہید ویجے سنگھ پارٹلی سپورٹس کمپلیکس نویڈا اگلی ٹیم ہے بینگلورو بولز جس کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے شری کنتروا سٹیڈیم بینگلور تو ہماری اگلی ٹیم ہے بنگال وورئیرز جس کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے نیتا جی سباز چندرہ بوس اندور سٹیڈیم کولکاتا اگلی ٹیم ہے ہماری دبنگ دلی جس کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے تھیانگ راج سپورٹس کمپلیکس دلی اگلی ٹیم ہے گجرات جائنٹس جس کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے ای کے اے ارینا بائے ترانس سٹیڈیا ایمداباد تو اگلی ٹیم ہے ہماری ہریانہ سٹیلرز جس کا ہوم گراؤنڈ ہوں تو ہریانہ سٹیلرز کا ہوم گراؤنڈ ہے تاؤ دیویلال سپورٹس کمپلیکس پنچکولا اگلی ٹیم ہے جائپور پنگ پین تھرز جس کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے سوائی مانزنگ سٹیڈیم جائپور تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب کی بار ٹریپل پنگا ہوگا یا نہیں ہی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین مہینوں کا لمبا لگاتار ٹریپل ٹین چلنے والا ہے تو اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ ٹریپل پنگا ہوگا باقی سٹیول آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس بار ٹریپل پنگا نہیں ہونے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دنیاواد موسیقی